اسلام علیکم دوستو اوپو نے پاکستان میں اوپو اے 15 لانچ کر دیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اوپو کی ایف سیریز اس کی میڈرینج کی فلیکس ایف سیریز ہے تو اس وجہ سے اوپو کوشش ضرور کرتا ہے کہ وہ ایف سیریز کو بہتر سے بہتر منہ ہے لیکن کیا اس بار اوپو اے 15 آپ کے امیدوں کے پورا اترا ہے یا پھر نہیں اترا تو وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھ لیں گے تو اوپو نے اس موبائل کو پاکستان میں 45000 روپائے میں لانچ کیے ہیں سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس 45000 روپی کاوی سارے آپشنز موجود ہیں تو ہمیں اوپو اے 15 لینا چاہیے یا پھر کوئی دوسرے موبائلز لینے چاہیے یا پھر اوپو اے 15 میں ہمیں کیا کیا خرابیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو چلیے ہم اس ویڈیو میں شروع کر لیتے ہیں اس سے پہلے ہم اس کے سپیدی فکشن ڈسکس کر لیتے ہیں اس موبائل میں آپ کو 6.4 انچ کی سپر ایمولیڈ ڈسپلی مل جاتی ہے جس کی ریزوریشن فول ایچ ڈی پلس ہے یعنی کہ 1080p اس کے لئے اس میں آپ کو گریلا گلاس 5 کے پروٹیکشن بیک اور فرنڈ کے اوپر دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر ہم بات کریں اس میں ڈیزائن کے لحاظ سے تو اس میں آپ کو ایک ڈیزائن میں تھوڑا سا کیاوی دیکھنے کو مل جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو فرنڈ سیٹ کے اوپر نوچ مل جاتی ہے آج کر ٹرینڈ کے مطابق ہارو موبائل آپ کو وارٹر ہول یا پھر پانچ ہول ڈیزائن دے رہا ہے لیکن یہاں پہ جو آپ کو ڈیزائن ملتا ہے وہ دو سال پرانا وارٹر آپ نوچ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اب آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ کو ڈیزائن پساند ہے اس کے ساتھ آتا آپ کو سپر ایمونیڈ ڈسپلی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے انٹرنلز میں آپ کو 8 جبی کرائم مل جاتی ہے 256 جبی کی سٹوریج دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ کافی زیادہ سٹوریج ہے اچھی خاص سٹوریج کے ساتھ ساتھ آپ کو جس میں جو پروسیسر ملتا ہے امیڈیٹر کا ہیلو پی سیونٹی مل جاتا ہے اب یہاں پہ جو پروسیسر ہے یہ تھوڑا سا ڈاؤن گریڈ ہے اس حساب سے کیونکہ آپ کو ریالمی سی تھری میں 20,000 روپے میں بھی آپ کو یہی پروسیسر مل رہا ہے اور یہاں 42,000 روپے میں بھی آپ کو وہی پروسیسر دیا جا رہا ہے اس کے لئے ہم بیٹری کی بات میں جس میں آپ کو 4,025 ایمیج کی بیٹری مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو 20 وارٹ کی فاس سٹرائجنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پہ بیٹری کے لحاظ سے کوئی سپر کریزی کوئی چیز نہیں کی کہ بس ایک نارمل سی بیٹری دی گئی ہے اور فاس سٹرائجنگ بھی نارمل سی دی گئی ہے ہاں گرے ہم کیمرا کی بات کرنے تو آپ کو بیک سٹریک اوپر چار کیمرا دیکھنے کو مل جاتے ہیں 48 میگا بیٹری کے ساتھ میں آپ کو منٹ سیسر مل جاتا ہے 8 میگا بیٹری کا الٹر وائیڈ اگر لینڈز 2 میگا بیٹری کا میکرو اور 2 میگا بیٹری کا ڈیپ سینسر دیکھنے کو مل جاتا ہے جبکہ فرنڈ کیامرا آپ کو سنگل کیامرا مل جاتا ہے جو کی نوش کے اندر مل جاتا ہے 16 میگا بیٹری کا اب سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس اس پرائیس ایمیج کے 45,000 روپے میں اور کونس اپشن موجود ہیں اگر آپ اردگرد نظر دھنا ہے تو آپ کو 45,000 روپے میں اسی اوپو کے پیر انڈر یعنی کے برادر کمپنی ریئیل می ہو گیا ریئیل می سکس وہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے 45,000 روپے میں اسی سپیدی فیکشن کے ساتھ دوسری طرح گرم دیکھیں تو آپ کو ریڈمی نوٹ نائن پرو اسی پرائیس ایمیج میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور پھر فرصا کم میں آپ کو ریڈمی نوٹ نائن ایس مل جاتا ہے اور اسی پرائیس ایمیج میں ہوا بینوو سیون آئے بھی مل جاتا ہے اور سامسنگ گلیکسی ایٹھرٹی ون بھی مل جاتا ہے تو آپ کے پاس اس موبائل کے مقابلے میں چار آپشن موجود ہیں سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ خریننا چاہیے یا پھر کوئی اور خریننا چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی پریورٹی دیکھنے کے آپ کو کیا چیز سب سے زیادہ ضرورت ہے اگر آپ کو سپر ایم اولیل ڈسپلی چاہیے تو آپ کے پاس اس پرائیس میں دو خون آجاتا ہے ایک تو ہی اوپوے فیفٹین آجاتا ہے اور دوسرا سامسنگ لیکسی ایٹھرٹی ون آجاتا ہے لیکن ایٹھرٹی ون میں آپ کو فائدہ یہ ملتا ہے یہاں بھی آپ کو آٹھ جی بی کریم ملتی ہے اور سامسنگ ایٹھرٹی ون میں آپ کو چار جی بی کریم مل جاتی ہے تو آپ نے ان دونوں کے دل میں ڈیسائیڈ کرنا ہے یا تو آپ کو سامسنگ چیز کرنا ہے یا پھر آپ کو اوپوے فیفٹین کے چیز کرنا ہے سپر ایم اولیل ڈسپلی کی وجہ سے تیسرا اپشن آپ کے پاس موجود آجاتا ہے ویو ایس اون پرو کے لحاظ سے پر میرے خیال میں اس کو آپ رہنے ہی دیں کیونکہ اس کی جو پروسیسر ہے وہ اس سے بھی تھوڑا سا کام ہے تو یہاں پہ جوانا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سپر ایم اولیل ڈسپلی آپ نے چیز کرنی ہے اپشن تو دو ہیں آپ کے پاس سامسنگ لینا ہے یا پھر اوپو لینا ہے سامسنگ لیں گے تو آپ کو چارج بکرائم ملے گی اگر آپ اوپو لیں گے تو آپ کو آر جی بکرائم مل جائے گی اب دوسرا اپشن اگر آپ کی پریارٹی پرفارمیس ہے یعنی کہ آپ کو اچھی پرفارمیس چاہیے تو پھر آپ اس موبیل کو بالکل نہ لیں کیونکہ اس پرائیس اینج میں آپ کو ریال می سکس مل جاتا ہے ہیلو جی نائیٹی ٹی کے ساتھ ریڈمی نوڈ نائن پرو مل جاتا ہے جس میں آپ کو سامسن ایپ دوگن سامن ٹوینٹی جی پروسیسر مل جاتا ہے اور وہ دونوں پرفارمیس میں اور ڈیزائن کے لحاظ سے بیٹری کے لحاظ سے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہیں اب سوال یہ ہے کہ اوپو اے فیفٹین آپ کو خریدنا چاہیے یا پھر نہیں خریدنا چاہیے دیکھیں اگر آپ کی مین پریارٹی دسپلی ہے تو آپ کو یہ فون لے لینے چاہیے کیونکہ اس میں آپ کو سپر ایم ایڈ ڈسپلی مل جاتی ہے لیکن اگر آپ کی مین پریارٹی صرف دسپلی نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ کو باقی کوئی بھی چیز اتنی خاص ان دیکھنے کو نہیں ملتی ریڈمی نوڈ نائن پرو کی بات کریں یا ریل میسکس کی بات کریں تو وہاں پہ آپ کو فاسٹ چارجنگ بیس سے تیز مل جاتی ہے ریڈمی نوڈ نائن پرو میں آپ کو بیٹر بھی پانچ ازار ایم ایشکی مل جاتی ہے ان دونوں کا ڈیزائن اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے ریل میسکس میں آپ کو نائنٹی آرز کی دسپلی بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ ان دونوں میں آپ کو پرفارمنس اس سے کہیں زیادہ بہتر مل جاتی ہے کیمرے بھی ان دونوں کے سکسٹی فور میک بزل ہیں بیک والے فرانٹ والے تو سیم ہے اسی طرح کے لیکن بیک کے اوپر کیمرے ان سے بہتر ہیں تو سوال آپ کا اپنا ہے اگر آپ کو دسپلی چاہیے تو آپ کے لئے ٹھیک ہے اگر آپ کو دسپلی کے علاوہ بھی کچھ چیزیں میٹر کرتی ہیں اور آپ آئی پیس دسپلی کے ساتھ گزارہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ ریڈمی ڈوٹ نائن پرو کی طرف جائیں یا پھر ریال میسکس کی طرف جائیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند سے لائک کیجئے دوستوں کو شاری کیجئے چینل کو سبکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس سوڈیو میں تب تک کے لئے گولے گولے